اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ سورة الممتحنہ مکی ہے سورة احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے یہ کانوے نمبر سورت ہے اس کو سورة الممتحنہ کہا جاتا ہے حاق کسرے کے ساتھ ممتحنہ حاق زبر کے ساتھ دونوں سیئے اس لئے کہ اس میں امتحان کا ذکر ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاکو المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن دار الاسلام میں داخلی کیلئے امتحان لیا کرو سورة المودہ بھی اس کو کہتے ہیں سورة المرع بھی اس کو کہا جاتا ہے سورة الامتحان بھی اس کو کہا جاتا ہے اس لئے کہ ان تمام چیزوں کا ذکر اس سورت میں موجود ہے سورت کا ربط پہلے کے ساتھ پہلے سورت میں مخالفین کیلئے تخویب دنیوی کا بیان تھا اس سورت میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ ان سے مقاطعہ کرو برائت کا اعلان کرو ان کے ساتھ دوستی مت کرو سورت کا بنیادی مضمون اللہ کی دشمنوں کے ساتھ محبت مت کرو لا تتخذو عدو و عدوکم اولیاء بس یہ سورت کا موضوع ہے خلاصہ سورت کا یہ ہے کہ اس میں ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے کفار کے ساتھ دوستی مت کرو اور اس کے ساتھ علتیں بیان کی گئی آیت نمبر ایک میں دو میں آیت نمبر تین میں عذر کو دفع کیا گیا ہے اور چار پانچے میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ان کی متبعین کی طرح مشرقین سے براعت اور بائیکارٹ کا اعلان کرو سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے اور تعلقات کے اقسام بیان کیے گئے کافروں کے قسمیں بیان کی گئی وہ کون سے قسم ہے جن کے ساتھ دنیوی تعلق جائز ہے وہ کون سے ہے جس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے ایمان میں جو داخل ہوتا ہے اس کا امتحان خاص طور پر عورتیں ہجرت کر کے داریل اسلام آتی ہے تو داخلے کا امتحان اور اس کے پانچ شرطیں ذکر کی گئی اور سورت کا اختتام دشمنوں کے ساتھ ترکی معالات کے حکم سے ہوا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات مت رکھو سورت کی امتحانات مشرقین سے برات کا اعلان نمبر ایک اس بارے میں ان کے اقسام نمبر دو سلح کے زمانے میں ہجرت کرنے والی عورتوں کا حکم نمبر تین اور بیت کی شروع شروع نمبر چار سورت ممتحنہ کی فوائد و لطائف کا بیان سورت کی ابتداء کافروں کے ساتھ موالات کے منع کرنے سے ہوئی ہے دلی تعلقات مت رکھو یا یوالذین آمنوا لا تتخذوا عدووی وعدووکم اولیاء آیت نمبر ایک اختتام بیسی پر ہوئے یا یوالذین آمنوا لا تتولو قوماً غضب اللہ علیہم قد یعیسو من الآخرة کمائے سل کفار من اصحاب القبور آیت نمبر تیرہ ابتداء انتہا میں یہ کیوں ذکر کیا گیا اس لیے کہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کیا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ان سے دوستی جو اللہ سے دوستی کرے اور ان سے دشمنی جو اللہ کی دشمن ہے اس لیے سورت کا بنیادی محور کیا ہے وراء اور براء کی اہمیت اسلام میں ولا اور براء کی اہمیت کا بیان یہ معمولی چیز نہیں ہے مسلمان ہو کے آپ کافروں سے بائیکارٹ کریں گے اس کی حدود ہے کیسے تعلق رکھو گے مسلمان ہو کر اللہ کا ہو کر اللہ کی دشمن سے تعلقات یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا دوستے آپ کی دشمن سے تعلق رکھے آپ کو کیسے لگے گا سورت کے موضوعات پہلا موضوع مشرقین کی معالات سے منع اور اس کے اسباب ذکر کیا ہے آیت نمبر ایک تین دوسرا موضوع مشرقین سے براءت کا ایک مثالی نمونہ پیش کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپنے باپ قوم کے ساتھ آیت نمبر چار چھے مل قد کانا لکم اسوطن فی ابراہیم والذین آمنوا معا اذ قالوا لقومهم منا براء و منکم و مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم و بدا بیننا بینکم العداوت والبغضا حتی تؤمنوا باللہ وحدا یہ ولا و برا کی مثال ہے تیسر موضوع ہجرت کرنے والی مسلمان عورتوں کے امتحان اور دار القفر میں دوبارہ ان کو نبیجنا آیت نمبر دس چوتھ موضوع دار الاسلام میں موجود مسلمان عورتوں کی بیت کا بیان آیت نمبر بارہ پانچوں موضوع قلبی محبت اہل کتاب کے ساتھ قلبی محبت اور حسن معاملہ کی درمیان واضح فرق کا بیان آیت نمبر آٹھ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابی صفیان سے اس وقت نکاح کیا تھا جب ابو صفیان خود مشرک تھا آیت نمبر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بیت کیا لیکن قول سے کیا صرف جیسے عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آیت نمبر بارہ میں بخاری نے روایت کیا ہے اس صورت میں جو آیتیں ہیں اس میں قدوہ رول مارڈل کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا ہے اس لئے کہ مسلمان کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے آیت نمبر چھے میں اس وحسنہ القدوہ نمونہ اس میں مسلمانوں کی دعا زکر کی گئی ہے ربنا لا تجعلنا فتنتا للذین کفرو یا اللہ ہمیں کافروں کے لئے تختہ مشق مت بناو ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے لا تسلتو معلینا فیفتنوننا ان کو ہم پر مت مسلط کر دے کہ وہ ہمیں اپنی دین سے ہٹا دے قطادہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے لا تنصرهم علینا فیزنو انہم الحق ہماری خلاف ان کی مدد نہیں فرما جس سے وہ یہ گمان کر بیٹے کہ وہ حق پرے ابن کسیر حکمہ کہتے ہیں غیرت یہ دل کا اندن ہے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے مومن کو مومن کی دل میں جس چیز پر سب سے زیادہ غیرت اس کو آتی ہے اور جو اس کے سب سے قیمتی چیزیں وہ صرف اس کا عقیدہ ہے اس وجہ سے اس صورت کی آیتیں ایمان والوں کی دلوں میں وہ واقعات یاد دلائے جاتی ہے جو ان کے عقیدی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور جن کے وجہ سے ان نے مشرقین کے ساتھ جنگ کی اور جس کے وجہ سے ان کو تکلیفیں پہنچائیں کوئی اور سبب نہیں تھا کہ یاد رکھو تمہارے ساتھ جو دشمنی ہے مشرقین کی وہ عقیدی کی بنیاد پر ہے عقیدی کیلئے انسان قربانی دیتا ہے اور اس لئے اللہ تعالی نے غیرت دلائی اس میں لا تتخذو عدوی مد بناو میرے دشمنوں کو دوست دیکھو اللہ تعالی نے مشرقین کی دشمنی اپنے ساتھ پہلی ذکر کی ایمان والوں کے ساتھ بعد میں مد بناو میرے دشمنوں کو اور اپنی دشمنوں کو وعدوکم تمہاری دشمن ہے وقد کفرو بما جاکم من الحق اسلام کو نہیں مانتے ہیں یو خرجون الرسول پیغمبر کو نکالتے ہیں اپنی زمین سے اپنے گربار سے وئی آکم تمہیں بھی نکالا کچھ گیرات کرو